دوستو دنیا کی عبادی لگ بگ آٹھ عرب کے قریب ہے ان آٹھ عرب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی کسی نہ کسی عادت، خوبی، خامی یا شوق کی وجہ سے کافی مشہور ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی سٹوریز جب مین سٹری میڈیا اور سوشل میڈیا پر آئیں تو انہوں نے اپنی کسی خاص ہنر، حرکت، عادت یا کسی بھی خاص انداز کی وجہ سے کافی زیادہ شہرت کمائی تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے سٹینسلیف ایکسینوف سٹینسلیف ایکسینوف دنیا کا وہ پہلا شخص ہے جس نے دنیا کی دو ایکسٹریم سپورٹس روپ جمپنگ اور بیس جمپنگ کو ملا کر خود ایک ایسی گیم بنائی جس کو شاید اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی اور نہیں کھیل سکتا یا کر سکتا اس شخص نے اپنی کمر کی سکن میں خاص بوڈی پیرسنگ کے ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے کافی مضبوط ہکس لگوائے اور پھر رسوں کی مدد سے ان ہکس کو ایک شوٹ سے باندھا یہ سننے اور دیکھنے میں تقریبا ہر انسان کے لیے ایک پاگلپن ہے لیکن سٹینسل کے پوری دنیا میں ایسے بہت سے فینز ہیں جس پاگلپن کو خود ٹرائی کرنا چاہتے ہیں سٹینس کے ایک ڈائ ہارڈ فین جیلین ہیم نے بھی ہو بہو ویسی اپنی سکن پر ہکس کو لگوائے جیسے کہ سٹینس نے لگوائے اور فرانس کے ایک بہت انچے بریڈ سے چھلانگ لگائی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ایک عام انسان شاید ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن کوئی بھی عام انسان اس طرح کی ہونے والی حرکت سے نظریں ہٹا بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے یہ ناقابل یقین اور موت سے کھیلنے کے برابر ہے لگ بک دس سال پہلے ایک آرٹس ویم ڈل ووئی اپنے آرٹ ورک کی وجہ سے بہت مشہور ہوا تھا جس میں وہ مختلف جانور کی سکن پر ٹیٹو بناتا تھا اسے اپنے نئے ٹیٹو آرٹ ورک کے لیے ایک ایسے انسان کی تلاش تھی جو اپنی سکن اسے بیچ سکے اور اس کے لیے ایک طرح سے ایک چلتا پھرتا کینوز کا کام کرے اور اسی اسنا میں اسے ٹیم مل گیا ویم کو اپنا آرٹ ورک ٹیم پر بنانے میں چالیس گھنٹے لگے اور اس نے اپنے آرٹ ورک کا ایک بہترین شاہکار ٹیم کی کمر پر بنا لیا جسے دوہزار آرٹ میں جرمن آرٹ کلیکٹر رک رین کنگ نے ڈیڑھ لاک یوروز میں خرید لیا ٹیم کو اس رکم کا تیس پرسنٹ حصہ ملا اور باقی ویم کو اور یہ معایدہ تیپ آیا کہ جب ٹیم مر جائے گا تو اس کی کمر کی سکن کو اتار کر شیشے کے فریم میں محفوظ کر لیا جائے گا ٹیم اب مختلف میوزیمز میں شرٹ اتار کر بطور پینٹنگ گھنٹوں بیٹا رہتا ہے کیونکہ یہ بھی اس کے معایدے کا ایک حصہ ہے کائل مینارڈ 1986 میں کائل مینارڈ پیدا ہوا اور پیدائشی طور سے وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ اور پیر جسم سے الگ کرنے پڑے تھے عموماً اس طرح کے لوگ حمد ہار جاتے ہیں اور جینے کی امید چھوڑ دیتے ہیں لیکن کائل کی کیس میں یہ ٹوٹل اپوزٹ ہے کائل بہت ایکٹیف ہے جو الگ لگ طرح کی سپورٹس کھیلتا ہے جیسے کہ امریکن فوٹ پول ٹک اپ ریسلنگ اور ویڈ لپنگ جی ہاں بغیر ہاتھوں اور پیروں کے دو ہزار چار میں کائل کو ایس ای بیسٹ ایتریٹ ایس پی اوارڈ سے نوازا گیا تھا بات یہاں ختم نہیں ہوتی دو ہزار آٹھ میں کائل نے مصنوعی ٹانگو اور ہاتھوں کی مدد سے کلی منجارو ماؤنٹین کو صرف پندرہ دن میں خود سر کیا تھا اس ماؤنٹین کو سر کرنے کے لئے کائل نے امریکہ کے الگ لگ پہاڑی علاقوں میں کافی ساری ٹریننگ کی تھی بہت سارے ایکوپمنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہوئے جس کی مدد سے وہ پہاڑوں پر چڑھ سکے اب کائل الگ الگ ریہابیلیٹیشن پروگرامز میں ڈیسیبر لوگوں کو موٹیویشنل لیکچرز دیتا ہے اور لوگ اس کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں درگا کمی دوستو کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لئے کوئی عمر نہیں ہوتی صحیح کہتے ہیں نیپال سے تعلق رکھنے والے درگا کمی نے ستر سال کی عمر میں اپنی گریجویشن مکمل کی جی ہاں ستر سال کی عمر میں اصل میں درگا ایک بہت ہی غریب گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور بہت ہی کم مالی وسائل ہونے کی وجہ سے اس کے ماں باپ اس کو پڑھا نہ سکے درگا نے کم عمر سے ہی محنت مزدوری کرنا شروع کر دی تھی اور ایک طرح سے اپنی ساری زندگی محنت مزدوری میں گزار دی دوہزار پانچ میں درگا کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا اور اس نے کافی سارے سکولز میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا لیکن اسے تقریبا ہر جگہ سے اس کی عمر کی وجہ سے ہی ریجیکٹ کر دیا گیا کہیں بہانہ بنتا کہ بچے اس سے ڈرتے ہیں کہیں سکول کی پالیسی ایسی نہ ہوتی کہ اسے ایڈمیشن مل سکے بلاخر ایک الیمنٹری سکول میں اسے داخلہ مل گیا اور اس نے نئے سرے سے پڑھائی شروع کی تقریبا سب ہی لوگ درگا کا اس مرمے بچوں کے ساتھ سکول جانے پر مزاق اڑاتے تھے لیکن اس نے تعلیم حاصل کرنا جائی رکھا اور ستر سال کے مرمے اپنی گریجویشن مکمل کی مزے کی بات یہ ہے کہ اب بھی درگا آگے پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے اور ماسٹرز کرنا چاہتا ہے دوستو ہم میں سے سب کا کوئی نو کوئی فیورٹ کلر ہوتا ہے لیکن اپنی فیورٹ کلر کو لے کر اتنا زیادہ چوزی ہو جانا کوئی سیون راج سے سیکھے سیون راج جب پیدا ہوا تب اس کے ماباپ نے اپنے مذہبی اعتبار سے سات نمبر کی اہمیت کا اندازہ رکھتے ہوئے اپنی بچے کا نام سیون رکھا تب سے سیون نمبر اس بندے کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا وہ جو بھی پہن لے اس پر سات بٹن ضرور ہوتے ہیں سیون راج سات زبانے بولتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اس شخص کی مشہوری کا باعث بنی وہ ہے اس کا ریڈ ان وائٹ کلر سے پیار سیون راج کی زندگی کی تقریبا ہر چیز ریڈ ان وائٹ کلر کمبینیشن پر بیس کرتی ہے جیسے کہ ریڈ ان وائٹ کپڑے گاڑیاں اور گھر کی تقریبا ہر چیز وہ بھی ٹوٹل ریڈ ان وائٹ سیون راج ایک ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہر کے ایک مشہور لوکل سیلیبرٹی بھی ہے شروع شروع میں سیون راج کی بیوی نے اس کے ریڈ ان وائٹ کلر کمبینیشن والی ایکٹیوٹیز میں اسے سپورٹ نہیں کیا لیکن اب سیون راج کی پوری فیملی اسی کی طرح ریڈ ان وائٹ کپڑے پہنتی ہے اور اگر کبھی وہ کئی شاپنگ کرنے بھی جائیں تو ہر چیز ریڈ ان وائٹ کلر کمبینیشن میں ہی لیتے ہیں دینیل پول دوستو ہم نے اکثر سنا ہے کہ غیر قنونی طریقے سے ملک کا وارڈل کروس کرنے والوں کو کافی الگ الگ طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک غیر قنونی طریقے سے جانے کے لیے کوئی شخص تین لاکھ اسی ہزار وارڈ کی ایکٹیو نیوکلیر ریکٹر پاور لائن سے لٹک کر یا ایک طرح سے جھولے لیتے ہوئے کروس کرے اور وہ بھی تب جب تیز ہوا اور بارش ہو رہی ہو ورلڈ وارڈ ٹو نائنٹین فورٹی فائف کے بعد سے نائنٹین نائنٹی ون تک یورپ کو پولٹیکلی دو حصوں میں تقسیم کرتا ایک بارڈر تھا جس کو آئرن کرٹین کہا جاتا تھا اس بارڈر کو غیر قنونی طریقے سے کراوس کرنے کے لیے بہت سے لوگوں نے کوشش کی جن میں کافی سارے لوگ جان سے بھی مارے گئے لیکن ڈینیل پول نے جس طرح سے اس بارڈر کو کراوس کیا وہ یقیناً قابل ذکر ہے جولائے نائنٹین ایٹی سکس میں ڈینیل پول نے چیک ریپبلک ٹو آسٹریلیا کا بارڈر غیر قنونی طریقے سے ہائی والٹیج وائرز کو بطور زپ لائن استعمال کرتے ہوئے کراوس کیا پول نے اپنے ایک دوست میٹ سائنٹس کے ساتھ مل کر بارڈر کے ملٹری پیٹرولنگ کرنے والے سپائیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دو ملکوں کے درمیان لگیوی ہائی والٹیج تاروں پر لٹک کر فلائٹ کرتے ہوئے آئرن کرٹین پاس کیا تھا یہ سب کرتے ہوئے پول کی کسی بھی ٹائم موت ہو سکتی تھی یا تو سپائیوں کی فائرنگ سے یا پھر ہائی والٹیج تاروں کے کرنٹ سے لیکن پول نے بغیر کسی بھی نقصان کے اس بارڈروں کو تاروں سے لٹکتے ہوئے گراوس کیا اور آج بھی پول کے اس کارنامے کو موسٹ جینیس اسکیپ پلانز میں سے ایک مانا جاتا ہے دوستو وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کو کوئی مل نہیں ہوتا ہر انسان کا اپنا ہی ایک شوق ہوتا ہے لیکن 73 سالہ پولش کائیکر الیکزینڈر ڈوبا کے کائیکنگ کے شوق کے آگے سب پھیکے پڑ جائیں گے الیکزینڈر کو کائیکنگ اتنا شوق تھا کہ اس نے نہ ایک نہ دو بلکہ تین دفعہ پول اٹلانٹک کوشن کو ایک عام سی کائیک پہ خود تیہ کیا تھا صرف چپوں اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اتنا لمبا سفر پانی پہ تیہ کرنا وہ بھی صرف ایک کائیک پہ یقیناً ناممکن بات لگتی ہے لیکن الیکزینڈر نے کائیکنگ کرتے ہوئے تین بار یہ تیہ کیا ہے ہاں اپنے پہلے سفر میں اسے ایک بار سمندری ڈاکوں نے لوٹا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے شوق کی وجہ سے اپنا سفر مکمل کیا اور اسی وجہ سے نیشنل جیوگرافک نے الیکزینڈر کو 2014 کا بیس ایڈونچر آف دی یئر ڈیکلئر کیا تھا بقول اس کے ابھی اس کا ارادہ پیسفی کوشن کو کائیکنگ کے ذریعے کروس کرنے کا ہے ڈیویڈ کولڈ ہارڈ دوستو ہم میں سے جس نے بھی جب بھی کبھی گاڑی چلای ہے تو کبھی نہ کبھی تھوڑی سری ڈرفٹنگ ضرور کی ہوتی ہے لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ سیون سٹار ہوتل برجل عرب کی ہیلی پیٹ پر ڈرفٹنگ کرنا کیسا ہوگا زمین سے دو سو دس میٹر انچے برجل عرب پر بنے ہیلی پیٹ پر فارمولا ون کی ریڈ بول ریسنگ ٹیم نے اپنی ریس کار کی ڈرفٹنگ کا پلان بنایا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس ڈرائیور کو بھی یہاں ڈرفٹنگ کا کہا تو اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہ بہت خطرناک ہے صرف ایک ایک ایکسپینس ریس کار ڈرائیور ڈیویڈ کولڈ ہارڈ نے یہ کرنے کی حامی بھری اور یہی چیز اس کی بے پناہ شہرت کی باعث بن گئی ہیلیکوپٹر کی مدد سے ریس کار کو ہیلی پیٹ پر اتارا گیا اور وہاں ڈیویڈ نے کافی خوبصوت انداز میں کافی تیز رفتار کے ساتھ ریس کار کی ڈرفٹنگ کی ریس کے بعد اپنے ایک انٹرویوڈ میں ڈیویڈ نے بتایا کہ جیسی اس سے یہ بات پوچھی گئی تھی تو اس نے فورا ہاں کر دی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی پروفیشنل ڈرائیور اتنی انچائی پر بنے ہیلی پیٹ پر ریس کار کی ڈرفٹنگ نہیں کرے گا ڈیویڈ ایک مشہور کار ڈرائیور تو تھا ہی لیکن سٹنٹ کے بعد ڈیویڈ کو اپنی فیلڈ میں کافی زیادہ پذیرائی ملی اور مالی انداز سے بھی اسے بہت زیادہ سپورٹ ملنے لگ گئی دوستہ اگر آپ دنیا کی دس سب سے لمبی خواتین دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان کون ہے تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور ٹکی جائے گا تاکہ ہماری ہر نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ